ناظرین ملکی سیاست میں بڑی حلچل اور ہیڈانی کیفیے دیکھنے میں آ رہی ہے اسمبلیوں کا تحفظ ختم ہوتے ہی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی شکن جا سخت ہویا آج ارل صبح لاہور سے پی ٹی آئی کے سینئر آنماں ہیں فواد چودری صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے عراقین اور ان کے خاندان کو دھنکیاں دی ہیں فواد چودری کو رہداری ریمانڈ پر لاہور سے اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے انہیں آج کسی بھی وقت جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدارت میں پیش کیا جائے گا اور جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی ناظرین فواد چودری کی گرفتاری پر تحریک انصاف اور پی ڈی ایم میں شدید لفظی جنگ دیکھنے میں آ رہی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے محاص کا بھی خوب استعمال ہو رہا ہے پی ڈی ایم نے فواد چودری کی گرفتاری کو اغوا سیاسی انتقام ریاستی دہشتگردی کہا ہے عمران خان نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا عوام کو غلامی کی زنجیریں توڑنے اور باہر نکلنے کی انہوں نے تلقین کیا اور کہا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلیں اور موجودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں انہوں نے چیپ جسیس آف پاکستان سے فواد چودری کی گرفتاری کا از خط نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت نے فواد چودری کی گرفتاری کو قانونی کہا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک انصاف فواد چودری کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دے رہی ہے ہمارا سوال ایکسپرٹ سے یہ ہوگا کہ فواد چودری کی گرفتاری پر پی ڈی ای اور پی ڈی ایم آمنے سامنے کیا یہ گرفتاری قانونی ہے یا انتقامی کاروائی پینل کا تعرف کروا دے تھوں موجود ہیں میرے ساتھ پروگرام میں آمر علیہ السانہ صاحب حافظ تاہیر محمود صاحب فیصل حسین صاحب نوید حسین صاحب اور محمد علیہ السانہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ایکسپریس نیوز اسامہ اقبال نے سب سے پہلے اسامہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں تاکہ آپ سے میں اپ ڈیٹس لے سکوں اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور ایف ایڈ کچہری جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں کیا فواد چودری صاحب کو پیش کر دیا گیا ہے کون کون سے آہم ران ہوا ہیں پاکستان تحقیق انصاف کی جو وہاں پر موجود ہیں جی اسامہ جی بالکل میں اسلام آمد کے چہری میں موجود ہوں اور یہاں پر فواد چودری کو پیش کیا جانا تھا ابھی تک فواد چودری کو پیش نہیں کیا گیا ممکنہ طور پر ایک شخص یہاں پر آیا تھا اسلام آمد پولیس کی جانب سے لے کے آیا گیا تھا جس کے موہ پر سفید کپڑا ڈالا گیا تھا اور یہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ یہ فواد چودری ہیں اس کو بغیر عدالت میں پیش کیا یہاں سے واپس لے جایا گیا ہے اسلام آمد پولیس کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کافی جو ان کے رہنمہ ہیں وہ یہاں پر موجود تھے جو فواد چودری صاحب کی اہلیہ تھی وہ بھی یہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ شہزاد وسیم زلفی بخاری اور علی عوان اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ خورم نواز عوان جو ہیں ان کے اس طرح کے کافی اور دیگر رہنمہ یہاں پر موجود تھے اور پی ٹی آئی کی کارکنان کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے اور کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کی کارکنان کی جانب سے کافی شدید نارے بازی بھی کی جاری تھی اور کمرہ عدالت جو کہ نوید خان کی عدالت تھی وہاں پر عمران خان فواد چودری صاحب کو پیش کیا جانا تھا وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کافی بڑی تعداد میں موجود تھے اور ابھی کچھ دیر پہلے جو ان کے فواد چودری کے بھائی ہیں فیصل چودری انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کارکنان کو کہ وہ کمرہ عدالت کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلے جائیں تو ابھی کیا وہاں پر کارکنان چلے گئے ہیں وہاں سے یا موجود ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی احتجاج کی صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں پر زیادہ تعداد میں کارکنان موجود ہوں اور احتجاج کریں جو کارکنان تھے وہ تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر ہو گئے ہیں اور جو نارے بازی کی جاری تھی وہ اب چپ ہو گئے ہیں نارے بازی نہیں کی جاری کسی قسم کی کال نہیں دی گئی کسی بھی رہنما کی جانب سے کہ اس کو احتجاج میں تبدیل کیا جائے گا لیکن نارے بازی کافی شدید قسم کی کی جاری ہے کارکنان کی جانب سے اور یہ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ راستہ تبدیل کر دیا گیا ہے فواد چودی صاحب کو لے جانے کے لیے جی بالکل فواد چودی صاحب کو پہلے مین گیٹ کی طرف سے لے کے آیا جانا تھا جو ایف ایٹ کے چہری کا گیٹ ہے جہاں سے گاڑیاں عمومی طور پر آتی ہیں پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شاید انہیں بخشی خانی والی سائٹ سے بھی لے کے آیا جائے لیکن ابھی پھر بتایا جا رہا ہے کہ راستہ چینج کر کے گراؤنڈ جو ہے یہاں پر ایک موجود اس سائٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے فواد چودی کو تو ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کس سائٹ سے ان کو لیا جائے گا سیئے بہت شکریہ آپ کا اسامہ اقبال آپ کو وقتن فوقتن زحمت دیتے رہیں گے تاکہ جیسے یہ پرسیجر آگے بڑھتا ہے آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اپنے ناظرین تک لمح بھلمہ ان کو باخواب رکھیں گے میں اپنے پینل کی طرف آوں گی اور ہمارا جو آج کا سوال ہے کہ ہمارا ایکسپرٹس ہمارا پینل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں فواد چودری کی گرفتاری کو تحریک انصاف اسے انتقامی کاروائی اور ریاستی دہشتگردی کہہ رہی ہے پی ڈی ایم حکومت نے گرفتاری کو قانونی کہہ دیا ہے اور یہ موقع اختیار کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف فواد چودری کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دے رہی ہے ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا یہ قانونی گرفتاری ہے یا انتقامی کاروائی آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اغواہ ہے سیاسی انتقام ہے ریاستی دہشتگردی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا رہا ہے اور آپ کو لگتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہے یہ گرفتاری قانونی ہے آپ کے خیال میں یہ کیا آپ کہیں گے یہ قانونی ہے یا انتقامی کاروائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو محول ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی طور پر ہم اس حیجان خیزی کے مطامل ہو سکتے ہیں لیکن ہم روز بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی فریق حکومت ہو حصب اختلاف ہو عمل نہیں کرتے کل پی ڈی ایم کے لوگ حصب اختلاف میں تھے تو یہی کاروائیاں کرتے تھے جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مسلسل کاروائی کی جا رہی ہے آرٹیکل ون ایٹی نائن اور آرٹیکل ون نائنٹی کے تاعت اس کو بہت اختیارات ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی الیکشن کمیشن کو چیلنج نہیں کر سکتی لیکن چونکہ ہمارے ہاں چیلنج یہ ہے کہ جو بھی دار آیا چاہے ہائی کورٹ آرڈر اٹھ کے کر دے توہین عدالت کے نوٹس ان کو توہین عدالت کا اختیار الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ نے دیا ہے اور پارلیمنٹ سے ہی عدلیہ بھی نکلی ہے لیکن سب اپنا اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم سب نے مل کے اپنی اپنی ڈومین میں نعر آنے کا فیصلہ کی ہے چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ عدلیہ ہو جب وہ آئین کی تشریح میں آئین کو ری رائٹ کرنے جیسا کام کر جاتی ہے تو پھر سیاسی رہنما تو کرتے ہیں اور فواج چودری صاحب تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے اور فوج بھی ایک سیاسی پارٹی ہے ان کو آپ الگ سے کسی ادارے کے طور پر نہ لیں تو جب اس پہ کچھ نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے جب ان کے لیڈر بھی مسلسل یہ بات کرتے ہیں ویسے تو یہ آرٹیکل ٹین کے تاعت گرفتاری کا جواز موجود ہے ابھی جو لاور آئی کورٹ سے ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی خارج کر دی کہ چونکہ اب وہ ختم ہو گیا کہ وہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں لاور آئی کورٹ کی ڈومین سے بار ورنہ شاید زمانت وغیرہ وہیں سے ہو جاتی اب اصل ایشو یہ ہے کہ جب فواد چودری صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر میمبرز ان سب کی خاندان تک پہنچنے کی بات کی کہ ہم آپ کے گھر تک پہنچیں گے تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے اس کے اوپر جب وہ کوئی ادارہ اپنی دوسرے ادارہ یعنی پاکستان پولیس کو جا کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ دی دیکھیں ہمارے گھر خاندان سب کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تزہیق کی جا رہی ہے تو پھر یہ پرچہ بھی درج ہو گیا اور اگر آپ یاد کریں تو کل میں نے اپنے پروگرام کے دونوں جو بڑے سیگمنٹس تھے اس میں بڑی کھل کے بات کئی تھی کہ اب وہ باتیں نہیں رہی وہ ہوائیں بھی نہیں رہی سر تاپا قانون ان کی لپیٹ میں نہیں ہیں اب یہ قانون کی لپیٹ میں لوگ آئیں گے لیکن نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ چیزیں تیع ہو چکی ہیں آپ آڈیو ریلیز کریں آپ ویڈیو ریلیز کریں کچھ بھی کریں اب قانون نے اپنا راستہ اپنا نہ ہے یا تو بیٹھ جائیں جو بات شروع سے کہی جاری تھی عمران صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس بات کو یہ نہ دیکھیں کہ اگر اسمبلی سے پی ٹی آئی کا ٹوٹل اخراج ہو چکا تو بات نہیں ہو سکتی بات تو ہو سکتی ہے بات ہر وقت ہوتی ہے لیکن جب آپ میں نہ مانو کی بات کروں اور مسلسل آگے لے کے چلتے جائیں اور بڑھتے جائیں تو پھر کہیں نہ کہیں بریک لگتی ہے ہم اس پہ دس دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودری کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کیا کوئی جواد پی ٹی آئی ہے جو بھی عمران خان صاحب کی آپ نے بات سنائی کہ جی وہ منشی کہہ دیا اور فلانا کہہ دیا بھائی نہیں آپ ان کے خاندان تک چلے گئے اب آپ دھمکیوں پہ آگئے اس سے آگے چلے گئے تو پھر آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر وہ بھی اسی ریاست پاکستان کے امپلائز ہیں اسی ریاست پاکستان کا وہ ادارہ ہے جہاں چیف الیکشن کمیشنر ان کے ممبر بیٹھے ہیں آپ روز دھمکیاں ایک دن سے نہیں ایک تسلسل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جب حیجان برپا کیا جائے تو کسی کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کا ورکر کچھ بھی کر دیتا ہے یہاں پہ سیاہیاں پھیکیا گئی ہیں جوتیاں پھیکی گئی ہیں کیا نہیں ہوا مذہب کے نام پہ یہاں جب آپ سیاسی ورکرز کو اس طرح اپنے اشتیال دلائیں گے میرا خیال ہے ڈائلاؤگ کا راستہ اپنا لینا چاہیے ابھی دیر نہیں ہوئی لیکن دیر ہو جانے کی مجھے توقع لگ رہی ہے صحیح ہے بالکل آپ کی بات درست ہے ڈائلاؤگ کی طرف اب تک چلے جانا چاہیے تھا لیکن اب جو سیچویشن ہے حافظ آئر صاحب بڑی مزہدار بات تو یہ ہے نا ان سیاستدانوں کی کہ یہ اداروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ ادارے ہی آئیں اور ان کے مسائل کو حل کریں اور پھر انہی اداروں کو یہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں دیکھ تو ہم ایسے ہی رہے ہیں جیسے آمر صاحب ہی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ایسے ہی گرفتاریاں ہو رہی تھی ایسے ہی توہینیں الیکشن کمیشن تھی توہینی اندالت تھی آج پی ٹی ایم کے رانماؤں نے بھی کہا نونلی کے رانماؤں نے کہ نحال حاشمی کو شاید یہ بھول گئے ہیں لیکن یہ بڑے افسوسناک مناظریں ہیں ظاہر ہے فواد چودی صاحب کو جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا اور اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہی جان برپا ہے تو حافظ آئر صاحب یہ ہم کب تک مناظر دیکھیں گے اور یہ بران خان صاحب کی بھی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں کیا خبریں آپ کے پاس اور فواد چودی کی گرفتاری جو ہے آپ کے خال میں یہ قانونی ہوئی ہے یا انتقامی کاروائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم دیکھیں ایک بات تو آج تاریخ انصاف کو جنرل کمر جوید باریوہ بہت یاد آ رہے ہوں وہ کتنا عالی ظرف انسان تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا لیکن اس نے کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا بلکہ وہ آخری وقت تک جو ابھی میرے بھائی آمر صاحب کہہ رہے تھے وہی کہتے رہے کہ مذاکرات کرو یہ محاضرہ چھوڑو ملک کو آگے جانے دو تو آج الیکشن کمیشنر کو دوز یہ دمکیاں دیتے ہیں ہمارا ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں اگر ہم ماضی میں جائیں تو جو اس وقت کی صورتحال تھی وہی آج صورتحال ہے اور جو ہماری پولیس ہے یا ایسا یہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جس میں گرفتار کرنا ہوتا ہے تو وہ تو وہی طریقہ اپناے گا جو اس کے پاس ہے وہ نحال حاشمی کے لیے بھی ہوگا وہ فواد چوہی صاحب کے لیے بھی ہوگا وہ باتیوں کے لیے بھی ہوگا لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اور جو بات آمر علیہ سرانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے عمران خان صاحب آپ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں جد چھوڑیں انا چھوڑیں گالی گلوچ دھمکیاں چھوڑیں اور ٹیبل پہ بیٹھیں صدر مملکت لاہور آئے ہوئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کر ہم تو روز ہی کہتے ہیں کہ صدر مملکت آگے بڑھیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ بیٹھیں راستہ نکالیں پاکستان اس طرح کی محاضرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ ایک شخص تھا جو رحم دل تھا وہ نہیں بولا آپ نے کیا بھج اس کو نہیں کہا وہ چلا گیا ہے آپ ابھی اس کو معاف نہیں کر رہے لیکن یہ روز روز نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہو کے دھمکیاں دیں گے آپ بتمیزی کریں گے آپ گالییں دیں گے آپ جس کو جو مرضی کہہ دیں گے تو یہ تو روز ممکن نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سب کو اپنا سوچنا چاہیے پاکستان کا سوچنا چاہیے میرے بھائی ہیں فواد چوئیسا میرا ان سے ذاتی تعلق ہے یہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہ منظر اس وقت بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے جب مریم نواز جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا جب باقی لوگوں کے ساتھ سناولہ کو ہیرون میں لے گئے یعنی باقی تو آپ چھوڑ دینا کہ کوئی دانا سناولہ صاحب پہ ڈالتا گئے انہوں نے کوئی جگڑا کیا کوئی کسی اور کیل میں ہیرون ان سے نکال دی تو یہ سپیکھا کچھ نہیں ہے ہم نے یہی کچھ کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہے مذاکرات کا عمران خان صاحب کو آگے پڑھنا جائے یہ سجر مملکت انیشیٹیو لیں وزیراعظم صاحب پاکستان کی طرف آگے پڑھا جائے جی فیصل صاحب آپ کی جی جی دمکیوں سے گالی گلوش سے پورا بلا کہنے سے نام بگاڑنے سے کچھ نہیں ملا پچھلے نو ماہ میں اگلے نو ماہ بھی کچھ نہیں ملے گا اور محسن نکوی صاحب آگے ہیں نا آپ کو وزیر اعلیٰ ہے نگران آپ کہیں بھئی ہم آپ کو قبول کرتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری آپ نے غیر جانب دار رہنا ہے مجھائے اس کے کہ آپ روز ان کے اوپر جو ہے وہ قانونی طور پر ان کو لگا دیا گیا ہے آپ کو محاذرائی سے کچھ نہیں ملے گا آپ آگے بڑھیں ایک قدم اور مصبت سمت میں بڑھیں گے تو ممکن ہے بہتری آ جائے اور اگر آپ محاذرائی کی طرف جائیں گے تو فیصل صاحب اس پر تو ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے جو ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے کہ یہ جو ساری محاذرائی ہے اس میں ملک کہاں جا رہا ہے اور کہاں تک حالات جا سکتے ہیں فیصل صاحب بنیادی سوال جو ہمارا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جس طرح پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ یہ قانونی کاروائی ہے یا جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ انتقامی کاروائی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح کی گرفتاریوں سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نقصان ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا طائر اشرفی صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا طائر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجبہ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کیا گفتگو کی لیکن باجبہ صاحب نے کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا یہ اس پہ اس ملک میں بہت بڑے حلقے کو اعتراض ہے کہ کیوں نہیں دیا باجبہ صاحب کسی فرد کا نام نہیں تھا باجبہ صاحب جو تھے وہ آرمی چیف تھے پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کے ریاستی داروں کے افسران پر عمران خان نے جو گفتگو کی حد تو یہ وہی انٹائی جو تذیق عامس نام رکھے گئے دیواروں پہ ان کے خلاف چوکنگ کی گئی تو ریاستی داروں نے فوج نے باجبہ صاحب نے اپنا ریکشن کیوں نہیں دیا سوال تو یہی ہے کیا اسی فوج نے انہی دیاستی داروں نے اسی طرح کا مدائرہ دیگر لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے امنان خان کی نظبت بہت کم جو ہے اپنا ردعمل ان اداروں کے حوالے سے دیا تھا ان کی پالیسی پر بات کی تھی وہ ذاتیات پر بھی نہیں گئے تھے لیکن امنان خان ایک حجوم کے ساتھ جو ہے ایک حجوم کے ساتھ جو ہے ان اداروں پر حملہ آبر ہو گئے تھے سوشل میڈیا کی اوپر ٹویٹر کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ اور ایک نہیں دو دو تین تین جو ہے ٹاپ ٹرینڈ بنائی جاتے تھے جس میں فوج کے افسران کا مزاک اڑایا جاتا تھا تصدیق آمی اس نام رکھی جاتے تھے گالیاں دی جاتے تھے اور فوج مگلزات ایسی ایسی میم بنائی جاتی تھی ان میمز کو پورا بھارت کا سوشل میڈیا جو ہے وہ جاگر کرتا کہ پاکستان کے ریاستی داروں کے افسران کے ساتھ وہاں کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس کے لیڈر اس کے رہنما اور کارکنان کیا کر رہے ہیں اگر اس وقت یہ دارے ریاکشن دے دیتے تو شاید ان کی اتنی حمد نہ ہوتی دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے مجھے اس سے کچھ کم سنگل کر دیا جاتا کر دیا جاتا جو دوسروں کے ساتھ آپ نے کیا اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے نہ کر کے اچھا کام کیا ہے تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ اگر آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا تو پھر وہ بھی غلط تھا پھر آپ اس بات کو تسلیم کریں اگر دوسروں کے حوالے سے آپ نے اپنی کسی پولیسی کو تبدیل نہیں کر رہے تو وہ بھی غلط ہے آپ کو پھر سب کے لیے یکسہ پولیسی بنانی پڑے گی آپ کو پھر سب کو ایک ہی آگ سے دیکھنا ہوگا یہ پاکستان ہم سب کا یہ عمران خان کا پاکستان نہیں ہے یہ عمران خان کی جاگین نہیں ہے پاکستان کے امنان خان جس کے بارے میں جو چاہے بات کریں اور سب لوگ ان کے آگے ہاتھ بان کر کھڑے ہو جائیں سب کو اپنا غلام سمجھتے امنان خان صاحب لیکن یہ جو رویہ ہے رویہ ہے امنان خان صاحب نے اختیار کیا اور اس رویہ کے جواب میں جو ادارون ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ان دونوں کے آگے سوال یہ نشان ہے ان دونوں کے رویہوں پہ صرف ایک رویہ کا اشون نہیں ہے جب آپ نے امنان خان کی رویہ پر جو انتہائی خطرناک رویہ تھا اس کی کوئی مثال پاکستان کی ستہ سالہ تاریخ میں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں آج پھر کر رہے ہیں جب یہ بات ہوگی دوبارہ کریں گے پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی اپنی پولیسی پر خدارہ اس میں تبدیل کریں نرمی لے کر آئیں دوسروں کو بھی اگر عمران خان جتنی ازادی نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنی ازادی ضرور ہونی چاہیے جتنی آئین کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک جی آیاز صاحب میں آپ کی طرف آنگی آیاز صاحب آپ ظاہر ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سوال تو یہ بھی اٹھایا جا رہے ہیں کہ وہی سارا سٹوری چل رہی ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا بس چیرے بدل گئے ہیں تو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ یہ قانونی گرفتاری ہے فواد چودی صاحب کی جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ غوا ہے اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں قانونی یا انتقامی کاروائی دیکھیں اس کو قانونی اور انتقامی سے ہٹ کے آپ اگر دیکھیں تو عمران خان کا بیانیاں کیا ہے الیکشن کمیشن کے والد وہ بیانیاں یہی کہ الیکشن کمیشن باعث ہے وہ پی ڈی ایم جو کہتی ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو جب یہ ایک رفتاری ہوئی ہے تو اس کے بیانی کو تقویت نہیں دیرہا الیکشن کمیشن میرا تو سمپل سوال اس حالے سے یہ بنتا ہے اور اس طرح سے آپ سیاستدانوں کو گرفتار کر کے یہ پی ڈی ای کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے آج بھی ہی ہو رہا ہے تب بھی غلط تھا آج بھی غلط ہو رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کوئی چیزیں کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کے پاس تیار اور اقتدار ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے اور میں سپریس کر لوں گا اور ختم ہو جائے گی پارٹی نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی ختم کرنے کی کوشش کی پیپس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جئی اس مورک میں کیا وہ دونوں پارٹییں ختم ہو گئیں تو کیا اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے ہی ختم ہو جائے گی ظاہر ہے اگر آپ نے خواد شاہد بھی خواد گرفتار کیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے امضان کو بھی گرفتار کرنا اور ان کی باقی لیڈرشپ کو بھی اپنے جنوں میں ڈالنا ہے تو ڈالنے تو آپ ایک دفعہ وہ گلیاں ہو جان سنیاں مرزا یار کرے وہاں مول بنا لیں لیکن اتنی دیر سوال تو یہ ہے نا کہ کیا یہ لانگ آسنگ ہوگا اس کے بعد چیزیں بلکل آپ سپریس کریں گے اور وہ پارٹی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی پھر تو بلکل آپ کو یہ کرنا چاہیے لیکن اگر اس سے انریفٹ بڑھے گا بیسیکلی اس سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی ایکانومی ہے اس کے بعد ٹیروریس کی سیٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اس طرف جانا چاہیے بجائے اس کی انگر آپ کسی کو گرہتار کر رہے ہیں اس کے کلاب مقدمے بنا رہے ہیں ایک کچاری سے دوسری کچاری اس کو گزیٹ رہے ہیں اس سے چیزیں سیبیلیٹی زیادہ متاثر ہوگی لیکن بارال جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہم سے کیونکہ بہت زیادہ سمجھ دار ہیں اس کی ہم انہیں مشورہ تو کوئی دے نہیں سکتے اس کی ہم یہی کہیں گے کہ لگے رو منا بھائی سیب علیہ صاحب کیا خبریں ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا پر تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں رات سے تو وہاں پر کارکران پہنچ بھی گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتاری ہوگی یہ تو کل رات سے جو ہے بڑی گیمہ گیمی تھی کارکران ادھر پہنچنا شروع ہوگی اور اس پر سوشل میڈیا پر چلے تھے کہ آج رات کسی وقت بھی ہو گا کیونکہ پولس کی نفری چینج کی جاری سی سی پیو کو چینج کیا گیا تو اس وجہ سے یہ سارے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا فواہ چوہدری بھی ادھر ہی آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے کرنے کے بعد جب وہ جا رہے تھے اپنے گھر تو ادھر ہی انہوں کے گرفتار کیا یہ پی ٹی آئی کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جو انہوں نے جو لاست موو کی ہے انہوں نے ریزائن کیا ہے یہ ان سے غلط موو ہو گی اب دیکھیں ان کے خلاف جو انتقامی کاروائی ہیں وہ شروع ہوں گی اور یہ ادھر نہیں کے پی میں بھی اور ادھر میں بھی اور فیڈل گورمنٹ ہے ان کے پاس ہے پی ڈی ایم کے پاس تو ظاہر ہے ان کا وہ جہاں بھی موقع ملے گا جہاں بھی وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا قانون کا سہارا لیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو یہ ان کو سوچنا سمجھنا تھا اس کے بارے میں ان کو بتایا بھی لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ کر کے اس طرح موو کر کے بعد فیڈل گورمنٹ کو بھی کر لیتے ہیں تحلیل کروا لیتے ہیں یا ریزائن کرنے کے بعد اس طرح یا اندر جا کے پریشرائز کرا کے تحلیل کرواتے ہیں ختم ارلی الیکشن کرواتے ہیں تو ان کی یہ موو کامیات ظاہر اگلے بھی سیاست کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ عرصے سے سیاست کر رہے ہیں اور وہ جو جماعتیں ہیں ان کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں وہ بھی سارے اس بات پر تھے کہ ان کو کسی طریقے کابو کریں اب دیکھ لیں انہوں نے جب دیکھا کہ پریشر ان پر ڈال رہے ہیں کہ تحلیل کرنے کے لیے تو اس پر وہ پہلے تو تھا کہ روکیں لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں ان کو روکے اور کریں اب ظاہر ہے پھر اب ان کو دیکھیں الیکشن بھی جو ہوں گے تو اس کے بھی ریزلٹ کے بارے میں ان کو خدشات ہوں گے ابھی بھی یہ نہیں مانیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہ اس کے جو موو اگلی جو ہوگی یہ انتقامی کروائیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے اب جس کا دعو لگے گا جدر وہ اس طرح کریں گے اس بات کا ملک کو نقصان ہے ان لوگوں کو کچھ نہیں عوام کو نقصان ہے ملک آگے پیانی چل رہا کتنے عرصے سے ایکانومی رہ گئی ہے بلکل اس سے ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں جی حامر صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے جی میں ایک تو فیصل صاحب نے بات کی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو آپ بلکل نہ بھولیں کہ جواب نہیں دیا گیا وہ ایک غیر معمولی کام تھا اور وہ پاکستان کے لیڈر عمران خان کے اوپر ان کی جو ایکوزیشنز تھی آرمی چیف کے اوپر آئی ایس آئی کے اوپر مختلف اداروں پر وہ وضاحت سے بتایا گیا تھا اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ پھر بعد میں تو پتا چل گیا ہمارے ہاں جاوے چودری صاحب نے ایک سریز لکھی کولمز کی اور اس میں باجوہ صاحب کا موقف بھی آیا سامنے کہ کس کس طریقے سے اور پھر مونہ سلائی نے تو انٹرویو میں بلکل ہی کمال کر دیا کہ باجوہ صاحب ڈبل کھیلتے ہوئے کس طریقے سے چیف منسٹری پنجاب کی دی انہوں نے تو ظاہر ہے انتیس نومبر کے بعد اب معاملات تبدیل ہوئے ہیں لیکن ذہن میں رکھے ہیں کہ میں نے کل جب یہ بات کہی تھی تو عرفان صدیقی کو مت بھولیں جو سینیٹر بھی ہے ایک بدرگ آدمی ہے اسے صرف قرائے نامے کے نام پر رات دو بجے اٹھایا گیا اور ان کے تمام لوگوں کو آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان سب کو ترقیہ دی پرموشنیں دی تو یہ کام ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ خود اچھا وہ برائے راست کام تھا یہاں تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارے کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے جب آپ نے ان کے خاندان کو دھمکیاں دی عرفان صدیقی نے کون سی دھمکیاں دی تھی وہ صرف نواز شریف کی تقریریں لکھتے تھے نا اور تو کچھ نہیں تھا تو اس کے اوپر رات دو بجے اٹھا لیا کہ جی سات دن سے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا قرائے دار کون ہے بلکل آپ کی بات درست ہے اب بھی جو گرفتاریاں ہوئیں سیاسی انتقام کے نام پر وہ بھی غلط تھی اور اب بھی جو ہو رہی ہیں تو اگر سیاسی انتقام کے نام پر ہیں تو وہ بھی غلط ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے اسی معاملے پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ خوار چوزری کی گرفتاری کے بعد سیاسی کشیدگی روچ پر ہے کیا ملک مزید سیاسی انتشار کا متحمل ہو سکتا ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بارت ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں اس وقت موجودہ جو سیاسی موہول ہے جس میں پی ڈیم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان لفظی جنگ بڑھتی جاری ہے تحریک انصاف کے سینئر قیادت پر پہلے ہی کئی مقدمات بنایا جا چکے ہیں پی ٹائے امران خان کے گرفتاری کے خدشات بھی ظاہر کر رہی ہے پی ٹائے کارکنوں نے زمان پارک لاہور کے باہر خیمے لگا لی ہیں اور آج پرویز الہی کے بھائی اور بھتیجے پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے درشت گردی سمیت سنگین دفعات لگا دی گئی ہیں اس کے ساتھ نومبر دوہزار بائیس میں جی ٹی روڈ پر احتجاج کرنے اور اسے بند کرنے پر راولپنڈی میں تحریک انصاف کے ایک سو ستر نامعلوم افراد کے خلاب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آئندہ دنوں میں بڑی گرفتاری کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے حافظ آئی صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں جب ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے آپ ڈائلوگ کی بات کر رہے تھے اب یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں ایک سیاسی انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے موشی حالات ہمارے بہتر نہیں ہیں سیکیورٹی کنسرن بھی ہیں تو کیا ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے ملک اس سخت سیاسی حجان کا متحمل ہو سکتا ہے میں نے گزارش پہلے بھی کی کہ نہیں ہو سکتا لیکن تالی تو دونوں آتوں سے بجے گی نا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ نرمی بکھائے اور خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی رہے ہیں باقی بھی معاملات خراب ہوں تو اگر بات چیت ہونی ہے تو وہ تو دونوں طرف سے ہونی ہے نا ایک طرف سے نہیں ہو سکتی ایک طرف سے مسلسل کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کون سا منشتر ہے جس نے نا دعوت دی ہو مذاکرات کی خود پرائم منشتر بار بار کہہ چکے ہیں صدر مملکت بھی پڑھ کے نکام ہو چکے ہیں تو زد اور انعاد سے سب کو باہرانا ہے میں کوئی ایک کی بات نہیں کرنا لیکن لازمی بات ہے کہ پھر جب اب مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے اپنی اگلی الیکشن بھی تیاری بھی کرنی ہے ان کے لئے وہ بھی میزان ہے تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو خان صاحب انجوائے کرتے آ رہے تھے اپنی حکومتوں کے اندر اب کس نے خان صاحب کو کہا تھا کہ اپنے پاؤں پہ خود پل آڑی مارے یہ بھی تو خان صاحب کا اپنا ہی ویزلہ تھا نا کہ انہوں نے بم کو چانگ مار دی ان کی حکومت ہی پنجاب میں مزے کر رہے تھے جو اچھاتے تھے ہو رہا تھا تو چیف منسٹر صاحب بیچارے شہدی پروید علیہ صاحب روز ان کے دربار میں پیش ہو رہے تھے تو اب یہ یہ خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا نا اور اس کے بعد پھر پھر دوبارہ رپیٹ ہو جائے گی پھر جو نام دیے باقی چیزیں انتقامی کاروائی نہ ہونی چاہیے اور یہی ہم امید کرتے ہیں کہ نہ ہوگی انشاءاللہ لیکن بہرحال ان مسائل کا حل مذاکرات ہیں ان مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھنا ہے مسئل دکھانا نہیں ہے آمیر صاحب شیخ رشید نے خبردار کیا ہے کہ فواد چودری کی گرفتاری جلتی پر پیٹرل کا کام کرے گی اب حالات آپ کے سامنے ہیں یہ حالات کہاں تک جائیں گے یہ تو سیاسی ادم استحقام پہلے ہی بہت زیادہ ہے جس کی اثرات مہنگائی کی صورت میں عام آدمی پر پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سٹیج پر بھی یہ ڈائلوگ کی طرف آ سکتے ہیں اور معاملات کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے دیکھیں ڈائلوگ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور انیشیٹیو لینے کی بات ہے اور عمران خان صاحب کا انیشیٹیو ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا ان کے اوپر وہ الزامات لگاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر اب جب عمران خان صاحب نے انہوں نے ریزائن کرائے تو پولٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا وہ چند مہینے میں ہمیں ساری باتیں سامنے آجیں گی لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ بظاہر ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے شیخ رشید صاحب کو اپنی خیر منانی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت تیز بیانات دیتے ہیں آج پریس کانفرس اور گفتگو کی پر قدر دھیمی تھی تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں چودری وجات حسین اور جو قومی سمبلی کے رکن حسین علائی ان کے سابزادے ہیں ان کی وہ آڈیو پہ ایک پرچہ ہوا اور پنڈی میں جس طرح جیلم میں وہ فراز چودری کو گرفتار کیا گیا تھا فرماد چودری کے بھائی کو ظاہر ہے کہ پھر اب پولٹیکلی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کل میں نے بالکل بڑی کلیریٹی سے بات بتائی تھی کہ اب فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ تیس نومبر کے بعد ایک تبدیلی آ چکی بھی ہے کہ ڈبل گیم نہیں ہوگی جو ہوگی سامنے ہوگی اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ نہ سمجھنے کی کوشش کرے وہ بیانات دے دے ہم تو اپنی خبر کی بات کریں گے رات بھی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی فواد چودری کی گرفتاری سے پہلے جب اس کے بعد ہماری خبر کے بعد عمران خان کا وہ ہوا کے لیے اس کو پکڑنے آ رہے ہیں ہم نے تو یہ بریکنگ کرائی تھی کہ جناب فواد چودری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر ادارے مترک ہو چکے ہوئے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے اور میں نے بار بار وہ دورانے والی بات ہو جاتی ہے کہ بالکل چیزیں کلیر ہیں سامنے آ چکی بھی ہیں اب اگر یہ ڈائلاغ سیاستدانوں سے کریں گے تو بات بنے گی اور عمران خان صاحب کو اپنی پرانی پالیسی سے رجوع کرنا ہوگا اگر وہ رجوع نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات ہیں ان کی اپنی ذات پہ بھی آئیں گی چیزیں ان کی بڑی کلیریٹی کے ساتھ ہیں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی بودھ جمعیرات منگل پیر آپ کو کس کس جگہ کس عدالت میں کس کیس پہ جانا ہے تو وہ تو کام ہوگا وہ ختم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے یہی سوال ہوگا ساتھ ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی آیاز خان صاحب اور فیصل صاحب علیہ صاحب کا ٹیک لیں گے بریک کے بعد فیصل صاحب وہی بنیادی سوال آپ سمجھتے ہیں اس موجودہ حالات میں کیا ملک مزید سیاسی انتشار کا متحمل ہو سکتا ہے اور یہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کیا بھی رہی ہے کہ ہمارے خلاف شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے اب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی جو آپ کہہ رہیے نا کہ موجودہ حالات میں ملک سیاسی انتشار کا شکار ہو سکتا ہے موجودہ حالات اتنے خطرناک ہو گئے کہ سیاست بھی ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتی ہے آج جو ڈالر کی حوالے سے آوازیں ہیں وہ یہ ہیں کہ چند دنوں میں یہ ڈالر جو ہے وہ تین سو روپے تک پہنچ جائے گا آپ تصور کریں کہ جب ڈالر تین سو روپے کا ہوگا تو اس ملک میں مہنگائی کہاں ہوگی اور تصور کریں کہ جو لوگوں کی تنکھاں ہیں وہ تنکھاں ہیں کیا پچہ ہزار اور لاکھ روپے کمانے والا بھی اپنا گھر چلا سکے گا اور یہاں پچہ ہزار لاکھ روپے کمانے والا ہے کتنے اور ان کا کیا حشر ہوگا جو بیس ہزار پچیز ہزار تیس ہزار روپے جن کی تنکھاں ہیں لوگوں کے پاس جو دفتر آنے اور جانے کے خراجات ہیں نا وہ بھی اپنی تنکھاں سے پورے نہیں کر سکیں گے اتنا خطرناک بات کانے والا ہے لیکن جن لوگوں کے کنٹرول میں گہتری کرنے کے اختیارات ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں وہ اس کو نیچہ دکھا دو اس کو نیچہ دکھا دو اختیار کی جنگ چل رہی ہے اگر ہم اور آپ زندہ رہیں گے تو ان کو اختیار ملے گا اگر ہم اور آپ سب مر جائیں گے اختیار کس پر لاشوں پر کریں گے ہماری زندہ لاشے تو ہم لوگ بن چکے اتنی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے معاشی صورتحال دیکن رتی برابر بھی جو ہے شاستدانوں کو اس بات کا جو ہے نا وہ ادراک نہیں ہے رتی برابر بھی جو ہے نا وہ ادراک نہیں ہے چند دنوں آنے اور یہ جو تباہی والے حالات جو آ رہے ہیں اس میں کوئی بہت مہینوں اور سال نہیں ہیں چند دن انتظار کریں چند دن پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سبھ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ بہت کڑا وقت ہے اور اتنا کڑا وقت ہے کہ دنیا کے بہترین دماغ بھی نکالنے کے لیے کئی سال چاہیے ہیں یہاں تو کوئی نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہی جی علیہ صاحب دیکھیں جی صورتحال ہے اس مسئلے میں ان کو جو بھی سب یہی کہتے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے لیکن مل بیٹھنے کا کوئی تصور نظر نہیں نہیں آتا پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کے پاس ایک آپشن تھی کہ ان کو اٹھا دیتے آپس میں بیٹھ کے اور ان کو بیٹھ کے مزاکرات کرواتے ہیں ان کے کچھ لے دے کے مسئلے حل کر دیتے لیکن وہ بھی اس مسئلے پر بس وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کردار اس طرح نہیں ادا کیا جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں اسی طرح ہے ایک دوسرے پروار بیان بازی بیان بازی کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے پر انتقامی کر رہے ہیں جیسے اس طرح ہوئی ہیں ساڑھے چار سال میں ہوئی ہیں نہیں کم کر بیٹھی ہیں اس کے بعد ڈالر نہیں کنٹرول اور ایل سینز نہیں کھل رہی ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے چاہیے ملک کو جو جس صحیح پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ملک ایکانومی کو چلانے کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی ہوگی تو ایکانومی بھی صحیح چلے گی ہم آج ساتھ باہر سے لوگ مزاکرات کریں گے اب یہ وہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جو بھی کرنے کے لئے فیصلہ ہی نہیں کر پائے پہلے بھی پچھلی گورمنٹ بھی نہیں کر پائی تھی اب گورمنٹ بھی نہیں کر پائی جس کی وجہ سے نقصان کس کو بگتنا پڑا ہے حوام کو حوام تو مہنگائی میں پس گئے ہیں اور اتنے زیادہ ابھی تو شروعات ہیں ابھی مہنگائی کے تو دور آنے والے منی بجٹ اور آنے والے کیونکہ کنڈیشنالٹیز پوری کرنے آئی ایم ایف کی لون لینے کے لئے دنیا بھر نے یہی کہہ دیا کہ آئی ایم ایف سے آپ اپنے روح سیدھا کریں آپ ان سے بات چیت کریں اگر ادھا سے لون کی قسط ملے گی تو باقی بھی دیں گے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم نے کرزے لینے مزید کرزے اتارنے کے لئے مزید کرزے لیتے رہیں گے اب تو پتہ نہیں ملک کتنے سال پیچھے چلے گیا ایکانومی کو ٹھیک ہوتے بھی ٹائم لگے گا اب لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے دیکھیں ہر چیز ان کے لئے مہنگی ہوتی جاری ہے برکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگوں کے لئے مشکلات ظاہرہ بڑھ رہی ہیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا موشی استحقام کس طرح سے آ سکتا ہے اور اس وقت جو ہم سیاسی حالات گرفتاریاں پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اس میں تو یہی لگتا ہے کہ عوام نگلیکٹ ہے ان سیاستدانوں کی نظر میں آپ سب کا بہت شکریہ آج کی ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھئے اللہ حافظ